انفوسٹ ڈسپیرنسز کا ایک ایسی چیز ہے خواتین و ذرات جو کہ خاندان کے ہر ایک شخص کو دوست اعباب کو ہلا کے رکھ دیتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں ظہور مشوانی صاحب دس مئی کو ان کو اٹھایا گیا آج تقریباً ایک سو تیس دن ہو گئے ہیں شعبے سے وہ ایک پروفیسر ہے پڑھاتے ہیں پھر آپ آ جائیں عمران ریاض خان صاحب پاکستان کی نامی گرامی شخصیت میڈیا میں دبنگ ان کا سٹائل بولنے کا ہر موضوع پہ انہوں نے بولا بدقسمتی کے ساتھ میڈیا کے ساتھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تقریباً ایک سو تیس دن ہو گئے ہیں ان کو غیب ہوئے اٹھائے گئے کوئی معلوم نہیں کہاں پہ ان کو گیارہ مئی کو اٹھایا گیا پھر آپ آجائیں خواتین و ذرات صداقت عباسی صاحب کی طرف سابق ایمینے اسلام آباد سے اور اسلام آباد سے ہی رستے سے ان کو اٹھایا گیا کوئی معلوم نہیں کہاں پہ لے کے گئے کون لے کے گیا تقریباً انیس دن ہو گئے ہیں ان کے انفوس ڈسپیرنس کے اس کے بعد آپ آجائیں عثمان ڈار صاحب خواتین و ذرات عثمان ڈار صاحب نامور شخصیت پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہر جگہ پہ وہ کھڑے رہے ہیں تقریباً نو دن ان کو ہو گئے ہیں غیب ہوئے ہمیں کوئی معلوم نہیں کہاں پہ دس سپتمبر کو ان کو اٹھایا گیا اور علیہ عثمان ڈار صاحب کے کیس میں یہ ہے کہ ان کو کراچی سے اٹھایا گیا اور کراچی کے جو ہوم منسٹر ہیں وزیر داخلہ ہیں صوبہ کراچی کے نگران بریگڈے ریٹائر وجہت صاحب انہوں نے ایک پروگرام میں واضح طور پہ یہ بات کہی کہ عثمان ڈار صاحب کو وارنٹ کے اگینسٹ اٹھایا گیا یہاں پہ ابھی خواتین و ذرات ایک بات آتی ہے یا آپ کو وارنٹ کے اگینسٹ اٹھایا جاتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو پیش کیا جانا چاہیے کیوں نہیں پیش کیا گیا عثمان ڈار صاحب کو کہاں پہ لے کے گئے ہیں ان کے پیاروں کو نہیں پتا ان کے والدہ کو نہیں پتا ان کے بہن بھائیوں کو کسی کو نہیں معلوم یہاں پہ تو یہ تو برونڈی کا حال انہوں نے کر دیا یا افریقہ کی کسی اور ملک کا جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے اس کے بعد تین دن پہلے سترہ سپتمبر کو پاکستان کی ایک نامر سیاسی شخصیت شیخ رشید صاحب وہ اپنی پارٹی کے صدر بھی ہیں ان کو غیب کر دیا گیا متعدد بار وفاقی وزیر رہ چکے ہیں ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان سارے سائبان کا قصور کیا ہے یہ ہم لوگ پوچھنا چاہتے ہیں ایک قسم کا ترازو ہونا چاہیے ان سب کو فل فور ان کو پیش کیا جانا چاہیے عدالت کے سامنے سب کے سب محب وطن شہری ہیں خواتین و عزرات ان میں سے ایک اکیپی قصور ہمیں بتا دیں ان کے خاندان والوں کو بتا دیں میری اپیل ہوگی نئے چیف جسٹس صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں جناب قاضی فیض عیسی صاحب ہماری ان سے استعداد ہے گزارش ہے سارے چیف جسٹس صاحبان سے ہے جسٹس صاحبان سے ہے خدارہ اس چیز کو ختم کریں ہم لوگ ایک معذب معاشرہ بن کے آگے اٹھیں